تو ابھی آگئی ہے the most awaited ویڈیو جو بائیلوجی کی ویڈیو بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے جہاں سے آپ کے ایک سے دو نمبر آرام سے پکے ہو سکتے ہیں اس کی ویڈیو یہاں پہ میں questions format میں کروانے والا ہوں کیونکہ پی ڈیو فورمیٹ آپ لوگ بول لیتے کہ اس ہی نہیں رہتا ہمیں یاد نہیں ہوتا تو اس ویسے بائیلوجی کے آپ questions format میں ویڈیو فورمیٹ میں آپ کروا دیجئے تو اس میں میں 100 questions کروانے والا ہوں اور آپ بس ان 100 questions کو ہی کر کے جائیں گے پچھلی بار اگر آپ نیوی کا exam اٹھا کے دیکھیں چاہے وہ Air Force کا اوچھے نیوی کا اس کے باہر سے question نہیں آئے تو جو میں نے question کروانے والا ہوں اور میں پورا explain کر کے آپے بتانے والا ہوں ہر question کا explanation تو آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا اور جو questions بھی میں بیچ میں پوچھتا ہوں ان سبھی لوگ کو answer دینا ہے سبھی کا پچھلی بار میں نے یہ question پوچھا تھا vitamin C کا دوسرا نام کیا ہے وہ question آپ کے پہلے جو نیوی کا exam تھا پہلے دن کا پہلے shift کا اس نے پوچھا گیا تھا جن لوگوں نے دیا کو پتہ ہوگا نہیں یقین ہوتا ہے تو آپ جا کے اس کو check بھی کر سکتے ہیں تو اس ویسے جتنے بھی question پوچھتا ہوں وہ آپ کو یہاں پہ ان کے answers دینے ہیں ٹھیک اور ویڈیو اگر پسند آئے تو like کر کے رکھیں اور subscribe ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا notification ملتا رہے کیونکہ کئی ساروں لوگوں کو notification نہیں ملتا ویڈیو بھی آپ کو شام کو ملے گی تو اس ویسے آپ کو notification ملنا ضرور ہی ہے ٹھیک ہے اپنے آپ سے پہلے question کو attempt کریں تو پہلا question دیکھتے ہیں جی ویڈیان کا پتہ کسے کہا جاتا نہیں who is known as the father of biology arastu, lenius, charles, darwin, gregar, mandel اب دیکھیں میں ہر question میں options نہیں بولوں گا کیونکہ اس سے آپ کا time waste ہوگا تو آپ کیا کرنا اگر آپ کو options کے ضرورت ہو تو ویڈیو پاوسٹ کر لیں اس کا answer کو arastu option number a اگلا question دیکھتے ہیں نمد میں سے کس کوشی گانگ کو آت مہتیا کی تھیلی کہتے ہیں یعنی کہ which is the following is known as the graveyard of cells تو graveyard of cells کس کے کہتے ہیں رکھتی کا options چپڑ سکتے ہیں اس کا صحیح answer کو option number d lysosomes ابھی lysosomes کو graveyard of cells اس وید سے کہتے ہیں جتنے بھی dead cells ہوتی ہیں جو cells مر جاتی ہیں وہ اپنے آپ lysosome میں جا کے collect ہوتی جاتی ہیں تو جیسے graveyard کا ملتب کیا ہوتا ہے جہاں پر قبر ٹھیک ہے نا گریویارٹ کالنا تا کبر تو جہاں پر مرے ہوئے لوگ دفنائے جاتے ہیں اسی ویسے مرے ہوئے جو cells ہوتی ہیں وہ lysosomes سے اسی ویسے اس کو آت مہتا ہے کہ تھیلی بولتے ہیں اگلیا question ہے کہ منوش میں گن سوتروں کی کل سنکھیا ڈیش ہوتی ہے کتنی ہوتی 42, 44, 46 48 صحیح answer this question option number C46 اگلیا question جو ہے صحیح answer ہوگا option number B صحیح جی یعنی کہ اگر انگلیش بولو تو blood is a connective tissue connective tissue ہوتا ہے جیسے کہ ligaments tendons ہوتا ہے ویسے blood ligaments ابھی ہم لگ دیکھیں کہ tendons ligaments کن کن کو جوائن کرتے ہیں ٹھیک نا جا پتا ہونا چاہی tendons bone to bone connect ligaments bone to bone کو کرتے bone to marrow کو وہ آب ہم لوگ دیکھیں گے اگلی question دیکھتے ہیں اگلی question بول رہا ہے کہ ان میں سے کون پراکرتک چائن کے صدحانت کا پرتی پادک تھا رابیٹ ہو چارلز ڈاروین ہستو یا پھر حرگوین خورانہ سائی answer option number B چارلز داروین چارلز ڈاروین کو پراکرتک چائن کے صدحانت کا پرتی پادک کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے evolution تھیوری کو propound کیا تھا اگلی question ہے ورق کی کار رہیات مک اکای کیا ہے option number B nephron کیونکہ kidney آپ kidney nephron سے ہی ملکے بنی ہوتی اسی اس کو نیفرون کو unit of kidney بولا جاتا ہے اگلی question ہے 7th number کس روگ کی لئے dialysis کا پری کیا جاتا ہے dialysis کو جو پری گردے کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہونا چیئے dialysis سے جو unwanted material ہوتا ہے گردے کے اندر اس کو ہٹا جاتا ہے dialysis گردے کے لئے لال رکھ تکر کا نرمال کہا ہوتا ہے rbc جو ہیں red blood cells وہ کہا پری آنسر ہو جائے option number d لال مج مج اگلی question super important question کسی shift میں 100% آئے گا بار 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 بول جاؤ vitamin اور diseases آتی آتی ہیں ڈیزیز ہو گئی اور جو vitamin ہے کون سی چیز سے ملتا ہے جیسے question 9th number کسی vitamin سور کی روشنی سے پرابط ہوتا ہے which of the following vitamins we get from the rays of the sun a d k e c answer option number b vitamin d vitamin d vitamin سور سور کی clotting help کرتا جو blood کا جمت ہے چھوٹ لگنے پہ وہ k help کرتا ہے a joh a vitamin a k k k k night blind n jis ko raton dh dh woh jayegi e se anti sterility joh banj pan sunt ho jat jat a k k b banj blood clot نہیں banj a vitamin k 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 کوششن پوچھ رہا ہے ستنیوں کا حرد ہے نیم میں سے کتنے کوشت کا ہوتا ہے صحیح آنسو جگہ آپشن نمبر اے چار ٹھیک ہے آپشن نمبر اے اگلیا کوششن پوچھ رہا ہے مانو رودھر کا پی اچ کیا ہوتا ہے جس کا پی اچھ ہوتا ہے سیون پوائنٹ فور یعنی کی جو بلد ہوتا ہے ہیومن بلد اس کا پی اچھ ٹھیک ہے پی اچھ ویلے آپ کو بتا ہونے چاہیے پی اچھ کا فل فارم ہوتا ہے پاور آف ہائیڈروڈجن ٹھیک ہے فل فارم بھی آتا ہے اگزیم میں آپ کے اور ہاں فل فارم کی ویڈیو آپ کو شام کو مل جائے گی موسٹ پی بابلی کیونکہ پی ڈی ایف آل موسٹ تیار ہو گئی ہے بس تھوڑا فائنلائز کرنا باقی ہے اور پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گی ویڈیو کے تھرو ٹھیک ہے جی اپورٹنٹ ہے وہ بتا دوں تو یہ پی اچھ ہوتا ہے بلد کا سیون پوائنٹ فور سلائیوہ یعنی جو ڈھونک ہوتا ہے اپنوں کا اس کا پی اچھ کتنا ہوتا ہے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ابھی دیکھنا وہ آپ کو آپس میں اب بس اتنا پتا ہونا چاہی کی ایسیڈ ہوتا ہے سلائٹلی ایسیڈ ہوتا ہے تو وہ ہی آپ سکس پوائنٹ ایٹ سمجھو ٹھیک ہے نا اور جو مانا بلڈ ہوتا ہی من بلڈ اس کا پی اچھ جو ہے سلائٹلی ایلکلائن ہوتا ہے بیسیک ہوتا ہے تو سیون پوائنٹ فور اور اس کا صحیح انسر ہوگا اگلا کوششن ہے کہ گردے کو رکت پورتی کرنے والی ردھر وائکہ ہے کونسی ہے تو یہ ہے ورک دھمنی ٹھیک ہے اگلا کوششن پوچھ رہا ہے پینیل گرنثی کہاں پہ ہوتی ہے پینیل گلینڈ جو اپنے نام سنا ہوگا تو یہ ہوتی ہے مشتسک مین کی برین میں ہوتی ہے اور اس کو ماسٹر گلینڈ بھی بولتے ہیں یا آپ یاد رکھ لینا کیونکہ ایکزیم میں آیا ہے اس ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پینیل گلینڈ ہے اس کو ماسٹر گلینڈ بھی بولتے ہیں کیوں کیونکہ یہ سارے جو ادھر گلینڈ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے اس ویسے اس کو ماسٹر گلینڈ بولتے ہیں اور یہ سب سے چھوٹا گلینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کومنٹ میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ سب سے بڑا گلینڈ ہیون بوڈی میں کون سا ہوتا ہے میں گلینڈ پوچھ رہا ہوں اورگن نہیں سب سے بڑے اورگن کی بات سکن ہوگا تو اچھا لیکن گلینڈ کی بات ہو رہی ہے ایل سے چالو ہوتا ہے اس کا نام آپ کو کومنٹ میں بتانا ہے اگلا کوششن پوچھا ہے نیم میں سے کون سا ویٹامین ہمارے شریر میں سب سے ادھیک تیورتہ سے بنتا ہے یعنی کہ سب سے تیجی سے کون سا وائٹیمین بنتا ہے پوچھا ہے تو یہ بنتا ہے ہمارا وائٹیمین ڈی اوپشن نمبر اے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ جو وائٹیمین ڈی کے لیے میں صرف جس سن ریز ہوتی ہیں اگلا کوششن ہے ایک کشور مانوش میں سامان رکھت داب کتنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ سے نورمل پریشر پوچھا ہے ہیمن باڈی کا تو وہ ہوتا ہے آپ کا یہ وان ٹونٹی اسٹو ایٹی ایم ایم ایچ جی یعنی کہ اوپشن نمبر بی سہی آنسر ہوگا دیکھ سو بیس بٹا اسی اگلا کوششن بول رہا ہے کہ رات آنڈی کس کی کمی سے ہوتا ہے اب یہ بھی بناتا ہے ویٹامین ایک ہی کمی سے ہوتا ہے رات آنڈی جس کو انگلیش میں نائٹ بلائنڈنس بھی بولتے ہیں ٹی بی کے ٹی کے کھوچ کس نے کی تھی یہ پوچھا ہے ٹی بی کے جو ٹی کے اسے کھوچ کی تھی روبرٹ کوچ نے اوپشن نمبر سی سہی آنسر ہوگا اگلا اور یہاں ٹی بی کا فل فارم پتا ہونا چاہیے ٹیوبر کی لوسیس ہوتا ہے اس کا فل فارم اور اس کو وائٹ پلیگ کے نام سے جانتے ہیں وائٹ پلیگ یہ کیونکہ جو سریر ہے وہ سفید پڑ جاتا ہے اس وائٹ پلیگ کے نام سے بھی جانتے ہیں کوششن آیا اس وائسے میں بتا رہا ہوں آپ اگلا کوششن مچھلیاں کس انگ سے سانس لیتی ہیں تو یہ سانس لیتی ہیں گل سے اگلا کوششن ہے ہیمو گلوبین کا مہت پون گھٹک کیا ہے پیٹرشیم لوہا چلی تیسرا option دیتا ہوں آئرن اپشن نمبر بی لوہا جس کو انگلش میں آئرن بولتے ہیں ہی ہوگا ہیمو گلوبین میں آئرن ہوتا ہے اپنے ایلیمنٹ سناؤں گا نام مگنیشیم ہے نا مگنیشیم پایا جاتا ہے جو آپ کا کلورو فیل ہوتا ہے نا جو پلانٹ کی لیوز ہوتی ہیں پتیاں ہوتی ہیں پودے کی اس میں جو کلورو فیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گرین ہوتی ہیں اور اس کلورو فیل میں پرزنٹ ہوتا ہے مگنیشیم جیسے ہمارے شریر میں ہوتا ہے آئرن ویسے پلانٹ میں ہوتا ہے مگنیشیم ایلیمنٹ میں سا 참میشیم ایلیمنٹ میں سے کس سے پاچن پرکرم میں ساہتہ ملتی ہے ویٹامنں ایلیمنٹ ہے فیلی منٹ ہے ایلیمنٹ ہے ایلیمنٹا ویٹامن میں سا اسے پر آسف پوڑی کیاتھ بھائٹمون یو تمSay جیسے گروji ظہر مونٹ ہے سیکس اور مو KL's chose ہیں ایسا ہی جو کھنیج ہوتے ہیں جن کو منرلز بولتے ہیں انگلیس میں وہ جو ہے ایک طرح سے سپلیمنٹ کرتے ہیں جو باقی چیزیں ان کو سپلیمنٹ کرتے ہیں انزائیم ہم نو کا جو ڈائیسٹر سسٹر میں اس کو اچھا کرتے ہیں اگلا کوششن دیکھیں اگلا کوششن ان میں سے کون سب ویٹامین رکھت اسکندر میں ساہیک ہوتا ہے اب یہ بھی ہونا دائیں جو خون کا تھککہ وغیرہ جمتا ہے اگلا کوششن ہے موتر کا پیلا رنگ کس کے کاران ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے جو یورین ہوتا ہے اس کا جو یلو کلر ہوتا ہے کس ویسے ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ڈیو ٹو یوروکروم آپشن نمبر سی ٹھیک نا اور یاد کیسے رکھ سکتے ہو یورین اور ویسے ہی یوروکروم یورو اور یہاں پہ بھی آ رہا ہے یورو ٹھیک ہے نا پوچھ رہا ہے کہ نیم لکھت میں سے کون سا ستن پائی ویشال تم ہے یعنی کہ سب سے بڑا کون ہے ستن پائی یعنی کی مامل ویل گینڈا ہاتھی ہے فرمان آنسر آپشن نمبر اے ویل ٹھیک ہے ویل جوین میں سب میں سب سے بڑا مامل ہے آرینے کا اسنچپت روپ کیا ہے تو یہ ہوتا ہے رائیبو نیوکلیک ایسیڈ ٹھیک ہے تو آپشن نمبر اے سہی آنسر ہو جائے کو آپشن نمبر اے ڈینے اور آرینے کا پتہ ہونا چاہیے ڈینے کا ہوتا ہے ڈی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسیڈ آرینے کا ہوتا ہے رائیبو نیوکلیک ایسیڈ اگلیہ کوششن ہے نیم لکھت میں سے کون پروٹین کا سب سے اچھیتام سروت ہے ایویچ اتھا فولویونگ is the highest source of the protein سورج مخی سویا بین چنہ گیا ہوں آنسر اپشن نمبر ب سویا بین آپ کو پتہ ہونا چاہیے سویا بین میں جو میٹ ہوتا ہے نا انڈے میٹ وغیرہ ان سے بھی زیادہ protein ہوتا ہے سویا بین میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے تب ہی جو vegetarian bodybuilders ہیں اس کو prefer کرتے ہیں اگلیہ کوششن ہے آلو ڈیش کا ایک ادھارن ہے آلو کس کا ادھارن ہے کند بلب گھنکند یا پھر پرکند صحیح آنسر ہو جائے کو اپشن نمبر ایک کند اگلیہ کوششن نیم لکھتے ہیں روگوں میں سے کون سا روگ پینے کے پانی کے پردوشن دوارہ نہیں ہوتا ہے تو دما جو ہے یہ سانس کی بیماری ہے اس کا پانی سے کوئی لینا دینا نہیں تو اپشن نمبر سی صحیح آنسر ہوگا اگلیہ چیٹی کے کاٹنے پر کون سا راسائنک پدارت ویکتی کے سریر کے بھیتا جاتا ہے اگلیہ چیٹی کاٹتی ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ فول جاتا ہے جہاں پر بھی کارتی تھوڑا سا نا تو کس ویتے کیوں 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 اگلیہ چیٹی کے کون سا روگ ہوتا ہے بیری بیری ٹیٹنی کو آشورکر یا پھر رکتالپتہ تو آنسر ہوگا ڈی کیوں ہوگا ابھی میں نتا ہے رکتالپتہ میں کیا آپ دیکھ رہے ہو رکت مطلب خون خون میں کیا ہوتا ہے ہیموگلومن ہیموگلومن کیا ہوتا ہے آئیرن جس کو ہندی میں لاغ بولتے ہیں زائد سی بات لوگ ہی کمی ہوگی تو کچھ نہ کچھ اس کا بیری بیری یا جو ویٹمین بی ہوتا نا اس کی کمی کے کاران ہوتا ہے اور ٹیٹنی جو آپ جیسے کی جنگ لگا ہوا کوئی لوہا اس سے آپ کٹ جاؤ یا پھر کتے نے کار لے تو وہ ٹیٹنیس وغیرہ اس سے ریلیشن ہے کوش آرکر جو ہے یہ پروٹین کی کمی سے ہوتا ہے آپ کو بتانے چیز کوش آرکر ہوتا ہے ایک مرازمس ہوتا ہے تو یہ پروٹین کی ویسے ہوتے ہیں جس میں پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے خاص کر بچوں میں یہ ہوتا ہے اگلا کوشن ہے پلازموڈیم جاتی کے پریجیوی ڈیش کے کاران ہوتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں تو اس کا صحیح آنصر ہوگا اپشن نمبر اے بلکل اپشن نمبر بی صحیح آنصر ہوگا ملیریہ اس کا کیوں کیونکہ یہ پوچھا ہے پلازموڈیم جاتی کے پریجیوی ڈیش کے کاران ہوتے ہیں پلازموڈیم آپ کو بتاؤ گا ملیریہ ملیریہ کون سی پلازموڈیم کی وجہ سے ہوتا ہے اگلا کوششن ہے آئیوڈین کی کمی کی کرن کون سا روگ ہوتا ہے بہت ایزی کوششن ہے یہ ہوتا ہے گوائٹر جس کو ہندی میں گند مالا بھی بولتے ہیں تو آپ کو بتاؤ گا کہ اس کمی کی کرن لوگوں کا گلہ جو ہے نا وہ فول جاتا ہے تو یہ آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے ریکٹس جو پہلے آپشن میں دیا ہے وہ وائٹامین ڈ کی وجہ سے ہوتا ہے سکروی جو ہے وہ ویٹامین ڈ کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو ویکاس کرکنا آپشن میں ڈ دیا ہے یہ ہارمون کی کمی سے ہوتا ہے جو گروہ ہارمون ہوتا ہے وہ جب نہیں ریلیز کر پاتی باڈی تو یہ ڈیزیز ہوتی ہے اگلا کوششن بول رہا ہے کون سا انگ وسا میں گلہنشیل ویٹامینوں کا بھندارن کرتا ہے یہ کرتا ہے یکرت جس کو کیا ہم لوگ انگلیش بولتے ہیں لیور اگلا ہے دانتوں کی کٹھور انیمل پرت کیا ہوتی ہے تو انیمل آپ پتہ ہوگا سیٹ آف پیرس آف ٹوٹھ ہوتے ہیں تو یہ کس سے بہنے ہوتے ہیں تو یہ بہنے ہوتے ہیں یہ کوششن ابھی بھی نہیں بتایا کہ کروی روگ جو ہے ویٹامین سی کی کمی کے وجہ سے ہوتا ہے تو آپشن نمبر سی اگلا کوششن ہے ان میں سے کون سا ایک ہارمون کا ادھارن ہے تو یہ ہے اوکزیٹوسین ابھی یہ پوچھا جا سکتا ہے اس ویسے کیوں کیونکہ یہ نیوز میں تھا کیونکہ انڈین گورنمنٹ نے اس کے فری یوز پہ بین لگا دیا تھا ابھی اس پہ بین لگ گیا تھا پچھلے سال کیوں لگا تھا بین کیونکہ اس کا جو ہے یوز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دو جگہ ہوتا ہے ایک تو جب ڈیلیوری ہوتی ہے ڈیلیوری کے سمیں یہ دیا جاتا ہے تاکہ جو ڈیلیوری پین ہوتا ہے لیبر پین ہوتا ہے اس کو کم کیا جا سکے اور اس کا جو غلط اسمال جو پشوپالن لو کرتے ہیں وہ کر رہے تھے کیوں کیونکہ وہ انجیکشن لگا لگا کے oxytocin لگا لگا کے دودھ زیادہ پروڈیوس کر رہے تھے کیونکہ جانوروں کو لگا دیا جاتا ہے دودھ کا پروڈکشن جو ہے زیادہ ہوتا ہے تو اس کا غلط استعمال ہو رہا تھا تو اس ویسے option اور اس سے جو ہے ان کی فرٹیلیٹی پر ایفیکٹ پول رہا تھا جو اینیمال ہوتے ہیں اس ویسے اس کو بین لگا دیا جاتا یہاں پر صحیح انسر ہوگا option نمبر اے oxytocin اگلا کوششن ہے کےکڑے کس پراجاتی کے انترگت آتے ہیں نیڈیڈیا مولسکا اورتھوپوڑا پلاتی پلاتی ہیلتھی جو بھی یہ دیکھ لو آپ صحیح انسر ہو اورتھوپوڑا کیوں کیونکہ اس کے جو ہیں پیر زیادہ ہوتے ہیں کتنے پیر ہوتے ہیں ٹوٹل آٹھ یہ میں پیر سے بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک اگلا کوششن میں سے کس نے رودھرور کا پتہ لگایا تھا یہ لگایا تھا لینڈ سٹینر نے اگلا کوششن ایمپورٹن کوششن ہے ویٹامین بی بارہ ہے پھر بی ٹول میں کون سا دھاتو آئین اپستیت رہتا ہے تو یہ رہتا ہے کوبالٹ کوبالٹ سی او جس کا وہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جو ویٹامین بی ٹول ہوتا ہے ایک کوششن کا انصر آپ لوگ کومنٹ نے بتائیے میرے کو کہ جو گاجر کا رنگ ہوتا ہے وہ لال ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے ایک طرح کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کا نام بتانا سرچ کیجئے کہیں پہ بھی پتہ ہے تو کومنٹ لکھیں لیکن کومنٹ ضرور لکھیں کیونکہ آنے کے چانسز ہیں میں اسی وجہ سے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں ابھی میں نے جو بھی میں نے اگر ابھی پچاس کوششن بتائیں تو میں گارنٹیک ساتھ بول سکتا ہوں چار پانچ کوششن اگر میں ابھی پوچھنے ہوں تو نہیں آئیں گے آپ لوگوں کو یعنی کہ پچاس میں آسے آپ چالیس پہتہالیس آنسر کر سکتے ہیں لیکن چار پانچ نہیں آنسر کر سکتے ہیں وہ کب آئیں گے جب آپ اس کو پھر سے ریوائز کرو گے اور اگر آپ وہ ہی چیز اگر لکھ لیا اپنے کومنٹ میں تو آپ نہیں بھولو گے وہ ٹھیک ہے تو اسی اس میں بولتا ہوں کہ آپ لکھ لیجئے ایکسٹرہ کوششن سہی ہیں 53 ہے سمودری شہوال میں نے میں سے کون سا تیتو ملتا ہے سلفر، وینگر، آئوڈین یا پھر آرگن تو جو سمودری شہوال ہوتا ہے الگائی جس کو بولتا ہے انگلش میں اس میں آپ کا آئوڈین ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آئوڈین ہم کنزیوم نہیں کر سکتے ہیں جو الگائی میں ہوتا ہے یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے اگلیا کوششن ہے کہ مانا شریر کی سب سے بڑی مشرت گرنثی کون سی ہے تو آپ کی اپششن ہے پلیہا، یکرت، تھائیما یا پھر اگر آشے اگر آشے یہ پوچھ رہا ہے اگلیا کوششن ہے آلو کا کون سا بھاگ کھانے یوگے ہوتا ہے تنا، پتہ، فل، یا پھر فول تو صحیح ایسے ہی آپ کو بتانا ہے کومنٹ میں جو لانگ ہوتی ہے اس میں کون سا کھانے یوگے ہوتا ہے بھاگ اس کا اگلیا کوششن پوچھ رہا ہے جانس کے لئے کون سا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو یہ کہہ جاتا ہے ایلیسہ ٹیسٹ انگلیش میں ایسے لکھتے ہیں ایلیسہ ٹیسٹ کرتے ہیں کس کے لئے ایچ آئی وی ایچ آئی وی کیا ہوتا ہے آپ کو بتانا چھے ایچ آئی وی جو ہے وائرس ایڈز بیماری کو لاتا ہے ایڈز کا فل فارم پتانا چھے یہ پچھا سکتا ہے یہ ہوتا ہے ایکوائیڈ یمیونو ڈیفیسینسی سنڈروم ایکوائیڈ یمیونو ڈیفیسینسی سنڈروم ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے فل فارم اور یہ ہوتا ہے H.I.V جو ایک وائرس ہوتا ہے کومنٹ میں آپ لوگو یہ بتانا ہے کہ کس آسیڈ کا نام اسکوربیک آسیڈ ہے کس آسیڈ کا نام آپ کو بتانا ہے اسکوربیک آسیڈ کا نام سے جانا جاتا ہے اگلی câس چلئے تک ایک ایڈمی ایف سون نومبر کس سے سممنگت ہے یہ سممنگت ہے اٹائی اٹائی سے ایڈمی ایپورٹنٹ ہے بہت ایک ایڈمی ایپورٹنٹ ہے اور ایک نائٹریٹ آتا ہے اس سے ہوتا ہے بلو بیبی سنڈروم ٹھیک ہے بلو بیبی سنڈروم کومنٹ میں یہ بتانا آپ کو کہ جو مرکری ہوتا ہے ایچ جی جس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کی پریزنٹ سے کون سی بیماری ہوتی ہے مرکری کی ویسے اکیڈمی ہم بتا دیا اور چلیئے ہنٹ بھی دیتے ہیں ہنٹ یہ ہے کہ یہ چار اپشن دیکھ رہا ہے اینی میں سے آنسر ہے بس اب آپ کو کومنٹ بتانے کی مرکری کی پریزنٹ سے کون سی بیماری ہوتی ہے اگلہ کوششن ہے پیلیا سے کون سا انگ پرباویت ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے یکرہ جس کو یہ انگلیش مولتے ہیں لیور ٹھیک ہے اگلہ کوششن دیکھتے ہیں اگلہ کوششن ہے کسی سبجی سے پرابت نہ ہونے والا ویٹامین کون سا ہے E, A, B, 1 یا پھر D تو ابھی میں نے بتایا کہ جو ویٹامین D ہوتا ہے وہ ملی جو سور کے کھیلنے ہوتی ہیں انہی سے ملتا ہے اور یہ سبجیوں سے نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے اگلہ کوششن دیکھتے ہیں اگلہ کوششن نیم میں سے کون سا ایک ستریلنگ ہرمون ہے اینڈروجین ایسٹروجین اوکزین یا پھر انسولین آنسر اپشن نمبر B ایسٹروجین انسولین جو اپشن نمبر D میں دیا ہے یہ دونوں میں ہوتا ہے چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو اس میں آپ سے پوچھا ہے کہ صرف فیمیل میں کون سا ہے تو صرف فیمیل میں ہوتا ہے ایسٹروجین جو اپشن نمبر A میں دیا ہے اینڈروجین وہ صرف میلز میں ہوتا ہے اور اوکزین ابھی منہ جتا ہے تھا آپ کو ہرمون اور انسولین جو ہے دونوں میں ہوتا ہے اور یہ آپ کا سگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے انسولین اور ہرمون منوشی کے مستسک میں سب سے بڑا بھاگ کون سا ہے یہ آپ کو تانت یہ ہے پرمشتسک جس کو کی انگلیش بولتے ہیں فور برین فو آر ای بی آر ای آئی این اگلا ہے رکت میں لال رنگ نین میں سے کس کے قرارن ہوتا ہے ابھی ابھی میں نے بتایا تھا ہیمو گلوبین کیا سے ہوتا ہے اور وہ ہیمو گلوبین میں کیا ہوتا ہے آئیرن ہوتا ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے پیس میکر کا سمبند نین میں سے کسی سے ہے تو یہ ہردی سے سمبندیت ہے جن کا ہردی جو جن کو ہٹ اٹیک آجاتا ہے نا جن کا ہارڈ سہی سے کام نہیں کرتا وہ ایک ڈیوائیس بنائی ہے آرٹیفیشل ڈیوائیس پیس میکر جو ایک آرٹیفیشل ہارٹ کے روپے کام کرتی ہے ٹھیک ہے اگلا ہے پہلا کلون پشو ڈالی کون سا پشو تھا یہ تھا بھیڑن تو جو پہلا کلون بنائی گیا یعنی کلون آپ کو بتاؤ چیز کیا ہوتا ہے اگلا بھیڑ کسی نمبر سی اگلا کوششن پوچھ رہا ہے شریر کا سب سے کٹھور بھاگ کون سا ہوتا دات کا جو سب سے ہارڈیسٹ پارٹ آف دی ہیومن باڈی اگلا ہے بی سی جی کا ٹھیک نیم لکھت میں سے کس کے بچاؤ کے لیے دیا جاتا ہے اگلا کوششہ پروٹینوں کا نیرمال ڈیش ہوتا ہے دیکھیں میں کوششن آپ پر دو تین بی چھوڑ بھی رہا ہوں آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہو لیکن وہ میں چھوڑ اس ویس اگلا کوششن مجھے پتہ آپ کو کیا کروانا اور کیا نہیں بہت کومنٹ بولنے لگتے ہیں سوی 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 اگلا کوششن 78 نمبر پروٹینوں کا نیرمال ڈیش سے ہوتا ہے کس سے ہوتا آمین اگلا اگلا ہے آنک کا بہاری سفید حصہ جو اترک سن رچھا کرتا ہے یہ سکلیرا سب سے آؤٹر پارٹ ہوتا ہے ریٹینا آپ کو پتا ہوں چیز ریٹینا میں ایمیج بنتی ہے یہ پیچھے ہوتا سب سے اور کورنیا دی آپ دیکھ ہوگا آئی ک آئی ڈونیٹ کرتے ہیں بہت لوگ یہ ہم نے اپنی آئی ڈونیٹ کر دی تو جو آئی کا ڈونیشن ہوتا وہ کورنیا کا ڈونیشن ہوتا اگر کسی میرے ملو میرے میں نئی آنکھ لگائی اس کا مطلب کرتا ہے اس میں کاربو ہیڈریٹ اس کے بعد فیٹ کرتا ہے لیکن اگر سب سے اچھے اینرڈی گیو سورس کی بات کی جائے تو کاربو ہوتا ہے جو ہماری سکی نئیو تھک بن جاتی ہے پروٹین جو اگر کرتا ہے جو دیتا ہے لیکن جو گروت کرتا پروٹین تو گلوکوز فروٹوز کیسے ہیں مونو سیکرائٹ دیسیکرائٹ سیکرائٹ تو یہ مونو سیکرائٹ ہوتے ہیں گلو کو سیکرائٹ کا کہ جب آپ ان کو سیکرائٹ کروگے تو ایک ترے سگر ملے گی دیسیکرائٹ کا ملے دو ترے سگر ملے با دو سیکرائٹ کریں دو سے زیادہ ترے سگر s سٹین ہوں گی آن ہائیڈرو لیس ایجی کا اپریو کس کے کار کا پتہ لگانے کیا جاتا ہے تو یہ جو مشتے اس کو ہوتا ہے نا برین اس کا پتہ لگانے کیلئے کیا جاتا ہے کہ برین میں جو نیورانس ہیں جو کیسے کام کر رہے ہیں برین میں کیا ہوگا جن لوگوں اگر کسی کا ہوا تو پتہ ہوگا کہ برین میں آپ کی الیکٹروڈ سے چپکا دیا جاتے ہیں بہت سارے اور پھر آپ کے مائنڈ کو سٹیڈی کیا جاتا ہے اس کیسے جو ہے کیسے چل رہی ہیں اگلی کوششن ہے کہ کیس بھاگ سے ہلدی پرابت ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے آپ کے تنے سے option number c vitamin d کی کمی سے کیا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ریکٹس پھر سے ایک بار repeat کر دیتا ہوں دھیان سے دیکھ لیجئے گا a b c d سے کیا کیا ہوتا ہے a سے ہوتا ہے night blindness یعنی کی رہتا ہوتا ہے b سے ہوتا ہے بیری بیری c سے ہوتا ہے scurvy d سے ہوتا ہے ریکٹس میں لے پوچھے گا ٹھیک ہے اور نہیں پوچھے گا k کا میں نے بتا دیا اگر k vitamin k نہیں ہوگا ہے تو blood clotting نہیں ہوگی یعنی کی blood جو ہے اگر چھوٹ لگی تو بہتا ہی چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ پتا ہونے چھے یہ ہی پوچھے گا آپ سے exam جاتا کو چانسے سے سیکھیں اگلی question ہے دانتوں کے ادھیں کو کیا کہتے ہیں study of teeth is known as یہ بولتے ہیں odontology option number d سے ہی answer ہوگا اور nithology کس کی study کو کہتے ہیں یہ آپ کو comment بتانا ہے کیونکہ چلی میں بتا دیتا ہوں اور nitho birds ہوتا ہے cosmology آپ کو پتے ہوگا phenology phenology کس کی study کو کہتے ہیں کومنٹ بتانا ٹھیک ہے نا cosmology تو زہر سے بات ہے cosmic rays جو ہوتی انہی سے جو sun کی ریز ہوتی ان کی study کو بولتے ہیں cosmology phenology کس کو بولتے ہیں کومنٹ آپ کو بتائیں گے vitamin a کا سب سے اچھا سورس کیا یہ آپ سے پوچھا ہے تو vitamin a کا سب سے اچھا سورس ہے عام ہوتا ہے option number b منوش کے ناکھون ڈیش کے بنے ہوتے ہیں تو یہ carotin کے بنے ہوتے ہیں منوش کے ناکھون پودھوں کے فول بننے میں کون سا ہرمون سائک ہے تو آپ کے option دیکھ سکتے ہیں یہ last question اس کا answer آپ لوگ کومنٹ بتانا ہے میں نے total questions کروا دی ہیں اور دیکھیں جس نے بھی جتنے question پوچھے ہیں سب کے answer دے گا اس کا comment میں pin کرنے والا ہوں pin سے ایک تو آپ کو motivate کر رہا ہوں answer دینے کے لئے اور ایک طرح سے جن کو نہیں آئے گا وہ اس pin answer سے دیکھ سکتے ہیں کس کا answer صحیح ہے پھر نہیں کیونکہ مجھے بہت دکت ہو جاتی ہے میں نے کہا میں بولتا رہا ہوں کہ اگلے question میں کوئی try کروں گا ویڈیو میں بتا دوں لیکن ہوسکتا بھول جاؤں تو اس ویسے سبھی لوگ try کریں کہ سبھی question کے answer دیں اور فول فارمز کی ویڈیو آج مل جائے گی ویڈیو پسند دیتا لائک کریں شیئر کریں اگر آپ یہاں تک آئے ہیں ویڈیو کو لاسکت دیکھا ہے تو شیئر کرنا منت بولیں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب رکھیں چینل کو ویڈیو کو لائک کریں دانے مات